اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں امید کر رہا ہوں کہ بلکل خیریت سے اور اپنی تیاری بھرپور اس وقت آپ لوگ نے جاری رکھی بھی ہے آج کا ویڈیو لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ آج کی کلاس میں میں آپ سے پوری فیزکس میں جو نوماریکلز آتے ہیں ان کے فارمولا ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو اگلی نوماریکل کی ویڈیو آئے گی اس کو جب آپ دیکھو گے تو آپ کا نوماریکلز میں بلکل مسئلہ حال ہو جائے گا اور آج رات کو آپ کی انشاءاللہ کلاس ہوگی ایم سی کیوز کی بھی تو کل ہم نے ڈیریویشنز پڑھ لی تھیں آج ہم نوماریکلز کر رہے ہیں اور ایم سی کیوز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ سب کے بہت اچھے مارکس آئیں گے والیکم سلام ان تمام لوگوں کا جو اس وقت چیٹ پر بات کر رہے ہیں میں اس لائف چیٹ میں آپ لوگوں کو ریسپونس دے رہا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ واتس اپ گروپ کا پارٹ نہیں ہے کسی بھی تو آپ 0309 6776771 پر میسج کر کے اپنا نام اور کالیج واتس اپ گروپ کا پارٹ بن جائیے بچوں یہاں پر میں آپ کو نوماریکل کی ٹرکس بتانے جا رہا ہوں اور فارمولہ لکھوں گا سا سا اگر نوماریکل میں لکھا ہوا ہے ڈیفریکشن چھے ڈیفریکشن کے دو فارمولہ ہیں اگر x savings کا ذکر کیا ہے تو فارمولہ بنے گا m lambda is equal to 2d sine theta اور اگر ڈیفریکشن میں x ray کا ذکر نہیں ہے تو فارمولہ بنے گا m lambda is equal to 2d sine theta اس کا بہت خیال اکنا ہوگا بیٹا آپ کو x series اگر ہے nacil crystal اگر ہے تو آپ m lambda is equal to 2d sine theta لیتے ہو ورنہ آپ یہ فارمولہ لیتے ہو کرس پوڈکٹ کے سوال بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو resultant معلوم کرنا ہوتا ہے a multiply by b کر کے تو آپ وہاں پر آئی جے اور کے کا فارملہ یوز کرتے ہیں جب نمیریکل سالو ہو رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی پیکٹس کرواؤں گا آپ کو اگر لکھا ہوتا ہے ایسونومکل ٹیلیسکوپ سوال کے اندر تو آپ نے لنٹھ کے لیے فارملہ لینا ہوتا ہے ایفو پلس ایفی اوبجیکٹ اور آئی پیس اور مگنیفیکشن بنتی ہے آپ کے ایفو اپون ایفی ہر ٹیلیسکوپ کے لیے ہر مائکروسکوپ کے لیے فارملہ بدلتا ہے سوال میں یہ ہنٹ ہوتی ہے کہ وہ کون سا ٹیلیسکوپ یا کون سا مائکروسکوپ ہے ایسونومکل لکھا ہوگا تو بیٹا یہ کرنا ہوگا اس کے بعد آتا ہے سینٹریپٹل ایکسیلریشن فارملہ ہوتا ہے v سکوائر اپون آر سر v کی ویلیو دی نہیں جاتی ہے v کے لیے پھر فارملہ لگانا پڑتا ہے 2 پائے آر اپون ٹی جس میں آر آپ کے پار ریڈیس ہے ٹھیک ہے تو آپ اس ویلیو کو اس میں پٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر آتا ہے ہمارے پاس ایکویشنز او موشن یہاں سے بہت سارے سوال آتے ہیں پرس ایکویشن v f is equal to v i plus 80 s is equal to v i t plus 1 upon 2 80 سکوائر 2 s is equal to v f سکوائر minus v i سکوائر یا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر وہ کہتا ہے object is starting from rest تو آپ v i 0 لیتے ہو اگر وہ کہتا ہے کہ break apply ہوئے تھے یا object stop ہوا تھا تو آپ اس صورت میں v f 0 لیتے ہو اگر وہ کہتا ہے body free falling ہے تو ag کے برابر ہو جاتا ہے اگر upward کی بات کرتے ہیں تو minus g لیتے ہیں اگر downward کی بات کرتے ہیں تو plus g لیتے ہیں یہ وہ چیزیں بیٹھا جس کا آپ کو numerical میں احتیاط کرنا ہوتا ہے مائیکلسن interferometer اگر سوال میں کہیں دیا واہ ہے تو اس کا formula ہے d is equal to m lambda upon 2 ٹھیک ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ جب آپ کوئی بھی numerical اب اٹھا کر دیکھو گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور میں امید کر رہا ہوں کہ میرے بچوں کوئی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور میں یہ آپ کو recommend کروں گا کہ ویڈیو کو سامنے رکھ کے hands free لگا کر اس کو لکھنا بھی شروع کرو ساتھ ساتھ جیسے physical class میں teacher کی بات لکھتے ہونا hooks law پہ اگر آپ کو بیٹا کوئی numerical آتا ہے تو f is equal to k x k spring constant ہوتا ہے x displacement ہے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو attention time period calculate کرنے کے لیے وہ دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے m upon k کا formula آپ نے بیٹا وہاں پر use کرنا ہوتا ہے تو اس کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے اچھا اگر یہ frequency ہو جائے گا نا تو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ دونوں آپس میں inversely proportional ہوتے ہیں تو formula one upon two pi k over m بن جاتا ہے یعنی اس کا olet بن جاتا ہے a minus b سے آپ کے پاس کچھ solutions آتے ہیں آپ کو a minus b معلوم کرنا ہوتا ہے a کی value دی ہوتی ہے b کی value دی ہوتی ہے a b کی value دی ہوتی ہے تو آپ a minus b میں math کا formula لگاتے ہیں a square plus b square minus two a b اگر a minus b معلوم کرنا ہے تو کیا کر لیں گے whole under root لے لیں گے تو یہ root تو root سے cancel ہو جائے گا اور یہاں whole under root لے لیا جائے گا transpose waves کے بشمار سوالات ہیں v is equal to mg upon constant value whole under root پر momentum آپ کے پاس ہوتا ہے sir m1 u1 plus m2 u2 یہ ہے before collision یہ بنتا ہے m1 v1 plus m2 v2 یہ بنتا ہے میرے بچوں after collision یہ سارے کے سارے وہ important formulas ہیں جو آپ کو solve کرنے ہیں next آپ کے پاس آتا ہے projectile motion اور projectile motion میں ہمیں کہا جاتا ہے height کا formula height کا formula کیا لیا جائے گا ہمارے پاس height کا formula ہوگا v node square sine squared two theta sine squared theta upon two g آپ کو یہ تمام values provide کی جاتی ہیں اور آپ نے اس کو solve کرنا ہوتا ہے میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ ایک ایک numerical ان کی practice کیلئے calculate خود کرنا دیکھو calculator میں غلطی کیا ہوتی ہے two plus two multiply by two scientific calculator میں اگر آپ اس کو بیٹا بھی solve کروگے میرے ساتھ ساتھ ویڈیو پر اور مجھے چیٹ پر جواب دوگے تو آپ کے پاس answer six آ رہا ہوگا جبکہ اگر آپ اب اس کو bracket لگا کر solve کروگے اپنے scientific calculator میں تو آپ کے پاس answer eight آئے گا صحیح جواب eight ہے آپ کیا غلطی کرتے ہو سب کو ایک ساتھ solve کرتے ہو اگر آپ نے سب کو ایک ساتھ solve کیا تو آپ کا calculator آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے اور paper میں اگر اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا تو بتانے والا کون ہوگا کہ آپ کا جواب صحیح ہے آپ تو مشکل میں پڑ جاؤگے تو آپ نے اس بات کا بہت احتیاط کرنا ہے نیکس آتا ہے gravitation پر بہت سارے سوال آتے ہیں پہلا فارمولا تھا f is equal to capital g m m e upon r e square ٹھیک ہے f کیا ہوتا ہے m e ہوتا ہے ویسے تو لیکن اگر free falling body تو m g بن جائے گا چاہیے m سے m cancel ہو گیا تو g کا فارمولا بن جاتا ہے g is equal to g m e upon r e square میں اس طرح یاد کرواتا ہوں بچوں کو کہ small g is equal to g m e upon r e square بچے پریشان رہتے ہیں فارمولا کہاں سے آ جاتا ہے تو یہ drive کرتے ہوئے میں نے آپ کو سمجھایا canadic energy کا فارمولا بیٹا 1 upon 2 m v square potential energy m g h اس کے related سوال آتے ہیں ہمارے پاس اور اگر v نہیں دیا جائے گا تو v معلوم کرنے کے لیے آپ equations of motion کا استعمال کرتے ہیں v calculate کرنے کے لیے magnification کا فارمولا تو آپ q upon p پڑھتے ہو نا لیکن اگر لکھ دیا نا microscope معلوم کرنا ہے تو microscope کے لیے فارمولا بن جاتا ہے q upon p o 1 plus d upon f e یہاں بھی ایک بات آپ کو بتاتا ہے چلوں بیٹا اگر d آپ کو نہیں دیا جاتا اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا ہے کہ نظر آ رہا ہے تو least distance of distance vision ہمارے پاس ہوتا ہے 25 cm یہ constant value ہے اگر آپ کو سوال میں نہیں دی جائے گی تو آپ لوگوں کو میرے بچوں یاد ہونی چاہیے constant values کے بھی کبھار نہیں دی جاتی یہ جو capital g ہے اس کی value بھی constant ہے 6.67 exponent minus 11 newton meter square per kilogram square اور اس کو جس scientist نے discover کیا تھا اس کا نام تھا kevin dish یہ mcqs میں پوچھا جاتا ہے یعنی ان classes کو اگر آپ بہت اچھے سے لے لو تو آپ کے mcqs کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ بہت آسانی سے clear ہو جائیں گے work done پر سوال آتا جب work done پر سوال کیسا آتا f.d ہے نا f.d کونسا product ہے sir f.d ہے scalar product ٹھیک ہے تو آپ کے پاس f.d scalar product مو کیا کرتا ہے f کی value دے دے گا 2i plus 3j plus 3k یا 3i plus 2j plus 9k اور آپ کو اس کا f.d لینا ہوگا تو آپ جانتے ہیں dot product میں i.i آپ کے پاس 1 کے برابر ہوتا ہے i.j 0 کے برابر ہوتا ہے k.k 1 کے برابر ہوتا ہے اور j dot j 1 کے برابر ہوتا ہے مطلب same multiply ہوں گے تو 1 آئے گا اور اگر different multiply ہوتے ہیں تو 0 آتا ہے newtons link percursion آتا ہے rn is equal to under rule n minus 1 lambda r اس میں آپ کو fringes کے radius جاتے ہیں magnifying glass کی magnification دیکھ رو پہلے دوسری magnification تھی اب دوسری آگئی ہے magnifying glass کی magnification کا formula m is equal to 1 plus d over f dopless effect پہ سوال آتا ہے dopless effect کے لیے آپ لوگ کو ایک video lecture میں نے ابھی group میں بھیجا ہے اس میں میں چور پولیس کے نام سے ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی جس سے formula آپ کو seconds میں یاد ہو جائیں گے تو یہ مجھے chat پر بتاؤ کہ آپ receive ہو گیا ہے اس ویڈیو کو دیکھ لینا Doppler کے formula آپ کو بہت آسانی سے انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے پروجیکٹ رینج برابر ہوتی ہے اس کا horizontal اور vertical component کا square لے کر ویسے تو یہ formula یہ ہوتا ہے ہمارے پاس f square is equal to fx square plus f y square تو آپ کو یہاں پر چونکہ f کی value چاہیے ہوتی تو آپ root لے لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس fx square plus f y square بنتا ہے اگر یہ آپ نے اچھے سے formula پڑھ لیے سمجھ لیے تو numerical میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پیپر میں conversion کرنا بہت important ہے آپ convert نہیں کرنا ہوتا لیکن اگر کوئی بھی چیز آپ کو standard unit میں دی گئی ہے اور کوئی کسی اور unit میں تو convert کرتے ہیں کلومیٹر پر hour usually paper میں ملتا ہے جس کو convert کرتے ہیں meters per second میں کلومیٹر کو meter per second میں کیسے لے کر جائیں گے kilo مطلب 1000 hour مطلب ایک گھنٹے میں کتنے second ہوتے ہیں سر ایک گھنٹے میں 60 minute ہوتے ہیں 60 minute میں 60 second ہوتے ہیں تو کتنے بن گئے 3600 تو آپ جو بھی value دی جائے 10 20 30 40 50 60 اس کو multiply کریں 1000 اور divide کریں 3600 ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ ٹرک جاننا چاہتے ہیں تو 20 سے 20 cancel کر دیں 10 upon 36 بجتا ہے 10 upon 36 سے multiply اور divide کر دیں centimeter میں دیا آئے تو meter میں جانا چاہتے ہیں divided by 100 چونکہ کے لئے بیٹا 1000 سے divide کرو گیا اور last conversion پڑھتے ہیں harsh power سے watt میں اگر آپ کا جواب harsh power میں آتا ہے اور وات میں مانگتا ہے آپ سے 746 وات کے برابر ہے اور اگر اس کو اُلٹ کر دیں کہ 1 وات کس کے برابر ہوگا تو پھر ہم کہتے ہیں سر آپ کو ہوگی اپنا بہت خیال رکھنا میرے بچوں اللہ حافظ